دوستو یہ ایک ویڈیو سوسل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے مدرسے کا جس کو لوگ ترہ ترہ کے داموں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سوسل میڈیا پر دوستو اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھ کر جانا تب ہی آپ لوگوں کو پورا معاملہ سمجھ میں آئے گا آخر اس ویڈیو کا پورا معاملہ کیا ہے دوستو سوسل میڈیا پر لوگ لکھ رہے ہیں کہ ایسے مدرسے ترنت بند ہونے چاہیے جہاں بچوں کو حافظ قرآن کا گیان دینے کی بجائے شرک کفر اور پیر چھونے کی شخصہ دی جا رہی ہے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک مولوی صاحب ہیں اور بچے مدرسے کے اٹھ کر کے آتے ہیں اور اس مولوی صاحب کے پیر چھونے لگتے ہیں یعنی پیر چھو کر آشیروات لے رہے ہیں لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا یہ کون سا توہید ہے یہ کون سا اسلام ہے یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے کون ہیں یہ لوگ سوسل میڈیا پر اس طرح سے بڑے بڑے لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں اسودین ویسی صاحب کو ٹیک کر رہے ہیں کہ ایسے مدرسے ترنت بند ہونے چاہیے جہاں بچوں کو حافظ قرآن کا گیان دینے کی بجائے پیر چھونے کی شخصہ دی جا رہی ہے لیکن دوستو اس ویڈیو کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے شانواز انساری نے لکھا یہ ویڈیو بنگلہ دیش کے جلہ نوہ کھلی کی ہے اس شخص کا نام گیاس الدین تاہیری ہے یہ جو کر رہا ہے بالکل غلط ہے اسلام میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن بھارت میں اس پر کرانتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پوشٹ کرنے سے پہلے جانچ پڑتال ضرور کر لیا کریں یعنی دوستو سانواز انساری نے اس ویڈیو کی پوری حقیقت بتا دی ہے یہ ویڈیو انڈیا کا نہیں ہے کچھ لوگ اس کو انڈیا کا بتا کر کے شیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسے مدرسے ترنت بند ہونے چاہیے یہ ویڈیو انڈیا کا نہیں ہے یہ ویڈیو بنگلہ دیش کے جلہ نوہ کھلی کی ہے اور اس شخص کا نام یہ جو مولوی بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے پیر مدرسے کے بچے چھو رہے ہیں اس کا نام گیاس الدین تاہیری ہے اور دوستو یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے تو فیلال اس ویڈیو کو اگر آپ لوگوں کے سامنے بھی کوئی شیئر کرے اور انڈیا کا بتا کر شیئر کرے تو اس کو کہیے کہ اس ویڈیو کو شیئر نہ کرے یہ ویڈیو بنگلہ دیش کا ہے اور اب اس کو شیئر کیا جارہا ہے انڈیا کا بتا کر کہ ایسے مدرسے ترنت بند ہونے چاہیے